حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربائت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ جو تُو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو تُو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کے آخر پر یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضی سے تیرے درگزر کے ذریعے تیری سزا سے پناہ چاہتا ہوں میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں جیسے تُو نے اپنی ذات کی سنہ فرمائی ہے ویسے میں کوشش کے باوجود تیری سنہ بیان نہیں کر سکتا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین کام ایسے ہیں جن کا کرنا کسی کے لیے حلال نہیں کوئی شخص جو مقتدیوں کو چھوڑ کر صرف اپنی ذات کے لیے دعا کرتا ہو وہ ان کی امامت نہ کرائے کوئی شخص اجازت طلب کرنے سے پہلے کسی گھر میں نہ جھانکے اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان سے خیانت کی اور کوئی شخص بولو براز روک کر نماز نہ پڑھے حتیٰ کہ وہ اس سے فارغ ہو کر ہلکہ ہو جائے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کو کونسا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا میں نے ارز کیا پھر کونسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین سے اچھا سرو کرنا میں نے ارز کیا پھر کونسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ نے مجھے یہ باتیں بتائیں اگر میں مزید دریافت کرتا تو آپ مجھے اور زیادہ بتاتے